ویلکم بیک بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمن نے عوامی حقوق کے لیے 28 مارچ کو شہرہ فیصل سے حق دو کراچی ریلی نکالنے کا اعلان کر دیا ہے کہتے ہیں وزیر اعظم عوام کو محض لولی پاپ دے رہے ہیں تحریک انصاف و پیپلز پارٹی ایم کیو ایم سمیت نون لیگ نے سازش کے تحت شہر کو نیشنل اسٹیمنہ سے باہر نکال پھیکا ہے مردم شماری میں کراچی کو آدھا کھا لیا گیا جس میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی برابر کی شریک ہے کراچی کے ادارہ نور حق میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمن کی دھوان دار پریس کانفرنس حکومت وقت سمیت تحریک انصاف ایم کیو ایم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا کہا کہ وزیر آدم لولی پاپ دینے کے سوا کچھ نہیں کر رہے ایم کیو ایم نے حکومت سے مکمکہ کیا اور مردم شماری میں کراچی کو آدھا کھا لیا گیا پرائم منسٹر یہاں تشریف لائے اور انہوں نے وہی تقریر کی جو اس سے ڈیڑھ سال پہلے وہ کر چکے تھے کہ ہم کراچی کو پانی دے دیں گے بجلی دے دیں گے گیز دے دیں گے سڑکیں بنا دیں گے فلا چیز تعمیر کر دیں گے پہلے بھی کچھ نہیں ہوا تھا اب بھی کچھ نہیں ہوا ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کی وفاقی قابینا نے آدھی گنتی کوئی منظوری دے دی ایک طرف گورنر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ کراچی کے آبادی کم گینی گئی ہے ایم کیو ایم بھی یہی کہتی ہے لیکن دونوں نے مل کر پھر اس کی منظوری کیوں دے دی اس کو مسئلے کو اٹھایا کیوں نہیں حافظ نئی مولمان نے کہا کہ ترقیاتی کام اور عوامی وسائل کے حل کے لیے جاری ہونے والے گیارہ سو ارب روپے گئے تو گئے کہاں ہم حساب لینے کے لیے اٹھائیس مارچ کو شارہ فیصل سے حق دو کراچی ریلی نکال دہے ہیں 11 سو ارب روپے کے پیکیج کا اعلان کیا عمران خان صاحب نے اور یہ پانچ سات سال کی مدد کے پیکیج ہے جس میں منصوبے وہی ہیں جو پچھلے چلے آ رہے ہیں دھائی ہزار ارب روپے ہم سالانہ دیتے ہیں پانچ سال چھ سال کے پیکیج کا آپ اعلان کر رہے ہیں جس میں کام کا آغاز ہی نہیں ہوا ہے تو آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اب یہ دھوکہ نہیں چلے گا ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے سوائے اس کے کہ کراچی کو اس کا حق دو ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمیں صحیح گنو کورٹا سسٹم ختم کرو کلازمتیں دو کہ الیکٹرک کا لائسنس کینسل کرو ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے سوائے اس کے کہ 11 سو ارب روپے کا حساب دو اور بلدیاتی انتخابات منعقد کرائے جائیں میرا آخری سوال یہی ہے اور یہ سب سے پرائم سوال بھی ہے کہ پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات کا اعلان کیوں نہیں کرتی امیرہ جماعت اسلامی کراچی نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی سمیت دیگر سیاسی جوادہ صوبے بھر میں محض لسانیت کو فروغ دے رہی ہیں ہمارا مطالبہ ہے کورٹا سسٹم کے خاتم اگرسائی شہر میں جلد بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں کیمرمن تاریخ اشواق کے ساتھ احمد رساق میٹرو ون نیوز کراچی پرسادی صاحب آپ کو بتائیں کہ مشیر محلیات سندھ بیریسٹر مرتزا وحاب نے پانی کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پانی کی قلت ایک عالمگیر مسئلہ ہے جس کا حل اسے ضائع ہونے سے بچانے میں ہے حکومت سندھ شہروں قصبوں اور دہاتوں میں فراہمی آپ کے منصوبوں کو اولین ترجی دے رہی ہے رمہ سال فراہمی آپ کی بے شمار اس کی میں منظور کی گئی ہیں جن سے صوبے بھر میں کثیر آبادی کی پانی کی ضروریات پوری ہوں گی بہتر بنانے کے لیے انقلابی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور سادی صاحب آپ کو بتائیں کہ وارڈ وارٹر ڈے کی مناسبت سے ایم ڈی کراچی وارٹر بورڈ اسداللہ خان نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پانی کے استعمال میں احتیاط اور کفایت شوری سے کام لیں پانی بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر اور بچت کر کے ہی ہم اپنا دینی اور قومی فریضہ بھی ادا کر سکتے ہیں پانی کے عالمی دن کے حوالے سے وارڈر بورڈ نے اس عظم کی تجدید کی ہے کہ کراچی کے شہریوں کو پانی کی فراہمی منصفانہ تقسیم اور نکاسی آپ کی سہولیات کی فراہمی میں مزید بہتری کے لیے تمام تر دستیاب وسائل اور صلاحیت بروے کار لائیں گے پانی کے عالمی دن کے موقع پر ایک پیغام میں ایم ڈی وارٹر بورڈ عصد اللہ خان نے کہا کہ وارٹر بورڈ ملک کے سب سے بڑے شہر اور تجارتی حب کراچی کو اس کی ضرورت سے کہیں کم دستیاب پانی کے باوجود پانی کی منصفانہ تقسیم کے لیے دن رات مصروف عمل ہے پانی کراچی کے تمام علاقوں میں منصفانہ طریقے سے تقسیم کرنا کٹھن کام اور اہم ذمہ داری ہے محدود وسائل کے باوجود وارٹر بورڈ یہ ذمہ داری با احسن و خوبی ادا کر رہا ہے عصد اللہ خان کا کہنا تھا کہ قدرت کا یہ احسان ہے کہ بارشوں کے باعث سالوں سے خوشک ہب ڈیم میں اتمنان بخش حد تک پانی موجود ہے جس سے شہر میں پانی کی فراہمی کی مجموعی صورتحال بہتر ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں موسمی تبدیلی سے مستقبل میں پیدا ہونے والے فراہمی اور نکاسی آپ کے ممکنہ مسائل سے نمٹنے کے لیے وارٹر بورڈ بھرپور منصوبہ بندی کر رہا ہے شہریوں کو پانی اور اس کے استعمال میں کفایت شوری کی اہمیت سے آگاہ کرنے کے لیے وارٹر بورڈ خصوصی آگاہی مہم شروع کرے گا انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ پانی کے استعمال میں احتیاط اور کفایت شوری سے کام لیں پانی بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر اور بچت کر کے ہی ہم اپنا دینی اور قومی فریضہ بھی ادا کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ آج کے دن وارٹر بورڈ اس عظم کا اظہار کرتا ہے کہ شہریوں کو پانی کی منصفانہ تقسیم اور مسلسل فراہمی کے لیے تمام طرد صلاحیتیں اور دستیاب وسائل بروے کار لائے جائیں گے ترجمان سندھ حکومت بیرستر مرتزہ وحاب کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کے پاس جو خالی زمین ہے وہاں اربن فورسٹ اور شجر کاری کی جائے گی سنتکار نہ صرف اپنی فیکٹریوں میں بلکہ اطراف میں بھی پودے ضرور لگائیں ہر سنت میں ویسٹ وارٹر کی ٹریٹمنٹ کے لیے پلانٹس کی تنصیب ضروری ہے ترجمان سندھ حکومت اور مشیر محلیات بیرستر مرتزہ وحاب نے جام شوروں میں ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ کیا اور پودہ لگا کر شجر کاری مہم کا افتتاح کیا اس موقع پر مرتزہ وحاب کا کہنا تھا کہ سنتکار نہ صرف اپنی فیکٹریوں میں بلکہ اطراف میں بھی پودے ضرور لگائیں ہر سنت میں ویسٹ وارٹر کی ٹریٹمنٹ کے لیے پلانٹس کی تنصیب ضروری ہے انہوں نے کہا کہ تمام صوبے کو سر سبز و شاداب دیکھنا چاہتے ہیں محلیات سے مطالعے کے جتنے اشیوز ہیں ان کو حل کریں گے پلاسٹک بیکس کے حوالے سے بھی بات جاری ہے پبلک پرائیوٹ سیکٹر کی موڈ میں ہیدر آباد میں بھی نئے پروجیکٹ کا آغاز کیا جائے گا اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ باق ابن قاسم کلفٹن میں واقع ایک اٹھاری پریٹ کی تعمیر کو سو سال مکمل ہو گئے صد سالہ تقریب سے خطاب میں ایڈمنیسٹر کراچی لائک احمد نے کہا کہ کراچی اپنی تہذیب و صخافت اور تاریخ کے اعتبار سے منفرد مقام کا حامل ہے بلدی اعظم کراچی کے زیرے انتظام تاریخی امارات کا تحفظ کیا جائے گا یہ ہمارا ورثہ ہیں اور زندگی کی دور میں زندہ قومیں اپنے ورثے کی حفاظت کرتی ہیں کراچی کے باق ابن قاسم کلفٹن میں واقع ایک اٹھاری پریٹ کی تعمیر کو سو سال مکمل ہو گئے اٹھاری پریٹ کی سو سال مکمل ہونے پر ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں ایڈمنیسٹر کراچی لائک احمد نے کیک کاٹا تقریب سے خطاب میں ایڈمنیسٹر کراچی نے کہا کہ کراچی اپنی تہذیب و ثقافت اور تاریخ کے اعتبار سے منفرد مقام کا حامل ہے یہ شہر ہمیشہ سے توجہ کا مرکز رہا ہے اور دنیا میں پاکستان کی پہچان ہے بلدی عثمہ کراچی کے زیر انتظام جو تاریخی امارات ہیں ان کا تحفظ کیا جائے گا اور انہیں اپنی اصلی حالت میں بحال رکھنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے ایڈمنیسٹر کراچی کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا ورثہ ہے اور زندہ قومیں اپنے ورثے کی حفاظت کرتی ہیں ہمیں جہانگیر کوٹھاری جنہوں نے کراچی کے شہریوں کے لیے یہ قیمتی زمین وقف کی تھی ان کے جیسے جذبے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ کراچی میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے ہمیشہ کراچی کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ شہر منی پاکستان بھی کہلاتا ہے اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل پارکس ڈائریکٹر پارکس اور ڈائریکٹر میڈیا مینجمنٹ اور دیگر افسران بھی موجود تھے ایم ڈی وارٹر بورڈ اصداللہ خان نے کہا ہے کہ شہریوں کو درپیش و فراہمی و نکاسی آپ کی شکایات کے حل کے لیے وارٹر بورڈ اب رات کے اوقات میں بھی کام کر رہا ہے اس اقدام کے مصبت نتائج برامد ہوئے ہیں منتخب اور عوامی دمائندے مسائل کے حل اور شکایات کے خاتمے کے لیے وارٹر بورڈ سے تعاون کریں عرقین اسیملی اور مختلف اس سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات میں ایم ڈی وارٹر بورڈ اصداللہ خان نے کہا کہ شہریوں کو درپیش فراہمی و نکاسی آپ کی شکایات کے حل کے لیے وارٹر بورڈ اب رات کے اوقات میں بھی کام کر رہا ہے اس اقدام کے مصبت نتائج برامد ہوئے ہیں اصداللہ خان کا کہنا تھا کہ وارٹر بورڈ کاملہ ان مسائل کے حل کے مسلسل سلسلے میں منتخب اور عوامی نمائندگان شہری اور ظلعی انتظامیہ سے ہما وقت رابطے میں رہتے ہیں منتخب اور عوامی نمائندے مسائل کے حل اور شکایات کے خاتمے کے لیے وارٹر بورڈ سے تعاون کریں انہوں نے کہا کہ وزیر بلدیات نے شہر کے منتخب نمائندگان کی جانب سے وہ جا کر کیے گئے فراہمی و نکاسی آپ کے مسائل فوری اور بلا کسی امتیاز حل کرنے کے احکامات جاری کر رکھے ہیں سید ناصر حسین شاہ وارٹر بورڈ کی کارکردگی پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں اور وقتاں فوقتاں مختلف امور سے متعلق وارٹر بورڈ افسران سے باسپورس کرتے ہیں وارٹر بورڈ شہریوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ ادارے کے ملازمین کو قواعد کے مطابق حاصل سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرتا ہے ملاقات کے دوران عرقین اسیمبلی نے اپنے حلقہ انتخاب میں فراہمی و نکاسی آپ کی سہولیات کی بہتر فراہمی کے سلسلے میں ایمٹی وارٹر بورڈ کو تجاویز پیش کی اور علاقہ مکینوں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا ایمٹی وارٹر بورڈ نے اس موقع پر مسائل کے فوری حل کے لیے ضروری ہدایات جاری کی اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم کی رکن قومی اسیمبلی کیشور زہرہ نے نورت نازم آباد ریزیڈنس کمیٹی کے عہد داران سے ملاقات کی اور مختلف علاقوں میں وفاقی ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے اب تک کی پیشرفت سے آگاہ کیا کمپلینٹ سیکیٹریٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئر پرسن اور رکن قومی اسیمبلی کیشور زہرہ نے سابق ایم این اے ریحان حاشمی کے حمراہ نورت نازم آباد ریزیڈنس کمیٹی ویلفیر کے عہد داران اور اہل علاقہ سے ملاقات کی ملاقات میں ترقیاتی اسکیموں اور عوامی فلاو بہبود کے دیگر منصوبوں سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اس سلسلے میں نورت نازم آباد میں خواتین بچوں اور بزرگوں کے لیے پارک اور مختلف علاقوں کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات اور عوامی نمائندوں کی کاوشوں کا جائزہ لیا گیا شرکہ نے مذکورہ اسکیموں میں سابق حق پرست چیرمن ریحان حاشمی کی کاوشوں کو سراحہ اور ماضی میں پیش کردہ ترقیاتی اسکیموں میں اب تک کی پیش رفت پر ادمنان کا اظہار کیا عدالتی خبر کو بلٹن کا حصہ بنائیں گے کہ سندھائی کورٹ میں اور انگی نالے کے اطراف مکانات مسمار کرنے کے خلاف مکینوں کی جانب سے درخواست دائری کی گئی جس پر جسٹس حسن ازہر رسوی کے دوران سمات ریمارکس میں کہا گیا کہ کچھی آبادیوں اور گوٹ آباد اسکیموں نے کراچی کو تباہ کر دیا خلاف اسابطہ منظوری نے کراچی کو بڑا نقصان پہنچایا ہے آپ کو نالوں پر لیز کس نے دی عدالت نے ریمارکس دیئے عدالت نے مکینوں کی درخواست پر حکام کو نوٹسز سے جاری کر دیئے ہیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سندھائی کورٹ میں کتوں کے کارٹنے سے رکن صوبائی اسیمبلی کی موطلی کا معاملہ پاکستان بیپلز پارٹی کی راہنمہ اور رکن صوبائی اسیمبلی فریال تالپور نے سندھائی کورٹ سے رجوع کر لیا فریال تالپور نے جسٹس سندھائی کورٹ سکھر بینچ کے فیصلے کے خلاف نظر سانی درخواست دائر کر دی ہے سندھائی کورٹ میں کتوں کے کارٹنے سے رکن صوبائی اسیمبلی کی موطلی کا معاملہ پیپلز پارٹی راہنمہ اور رکن صوبائی اسیمبلی فریال تالپور نے سندھائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے فریال تالپور نے جسٹس سنت ہائی کوٹ سکھر بینچ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی ترخواست دائر کر دی ہے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں کراچی کو تجاوزات سے پاک کرنے کا مشن کراچی سے تجاوزات ختم کرنے کے لیے گجر نالا اور اورنگی نالے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا گجر نالے کے دونوں اطراف نو کلومیٹر کا علاقہ کلیر کرا لیا گیا اور انگی نالے پر اب تک آٹھ کلومیٹر تک کا علاقہ تجاوزات سے پاک کر دیا گیا ایسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز حفیظ انساری جی حفیظ انساری اپڈیٹ کیجئے گا بلکنی نالے کے موڈل دالے بات کرنے کے حوالے ہیں جو تجاوزات کے لیے پر تجاوزات کے خوافے تجاوزات کے خوافے تجاوزات میں شکری ہے جو جو یہ اپریشن کیا گیا ہے اور بلکنی نو کلومیٹر جو کو تر آکار ہیں ٹالی کرالیا گیا ہے اور وہاں پر آر 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 آف جو ہے ٹھیکٹی پرس ایک ٹام جو ہے یہ ساتھ مکمل ہو گیا ہے لیکن اب اس میں بیدی تیزی آ گئی ہے اُرہنجی طار کی نلا دالے سے کہا جں سے رائع سے مصمار کرنے قبلہ چھول ہو گیا ہے اور یہ وہ مکانات ہیں جہاں پر چک کی اداعیقی کر دی گئی ہے جانے رائعسیوں کو چک کی اداعیقی کی جائے گی ان کے مکانات مصمار کیے جائیں گے جب تک ان کو چک کی اداعیقی نہیں کی جائے گی رقم کی اداعیقی نہیں کی جائے گی اس وقت تک جو ہے ان مکانات کو مصمار نہیں کیا جائے گا آج ہم نے یہ بھی دیکھو کہ ارہنجی طار کے نالے کو جانب سے طرف کیاتی کام کے حوالے سے بھی اس کا آغاز ہو گیا ہے اور آج جہاں جہاں جو تجاوزہ سے خاتمہ کیا گیا تھا وہاں سفائی بھی شروع کر دی گئی ہے تو اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جلدہ جلدہ آپریشن کو ملکوں میں کیا جائے کیونکہ ساتھات جو جیسے ملکوں پر ساتھات کے ذات پر ہونے ہونے ہیں تو اس کے پر جو تجاوزہ سے خاتمہ کر کے اور جو جارے سفائی جہاں پر ممکن ہے سفائی کرنا وہاں پر جلدہ 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 سفائی بھی کی جا سکتا کہ ان نالوں کو جو ہے آنے والی برزار میں جو ہے جو ہے زیر آو آ جاتی ہے سن کے وقیرہ ان سے جو ہے نجات دلائی جا سکتے ٹھیک ہے بہت شکریہ حفیظ انساری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سنت سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورٹ سفائی دھاتی بن گیا ہے ملازمین کی جانب سے احتجاج مذاکرات اور یقین دہانیاں روز کا معمول بن گئیں ملازمین کے مفادات پر کاری زرب ملدیہ شرکی جمشید زون کے ملازمین سراپہ احتجاج بن گئے سنت سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورٹ کے خلاف ورکرز یونین نے کمر کسلی ہے سنت سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورٹ سفائی دھاتی بن گیا ہے ملازمین نے احتجاج مذاکرات اور یقین دہانیاں روز کا معمول قرار دے دیں ملازمین کے مفادات پر کاری زرب ملدیہ شرکی جمشید زون کے ملازمین سراپہ احتجاج بن گئے سنت سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورٹ کے خلاف ورکرز یونین نے کمر کسلی ہے سنت سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورٹ سفائی دھاتی بن گیا ہے ملازمین کا احتجاج مذاکرات اور یقین دہانیاں روز کا معمول بن گئے ملازمین کے مفادات پر کاری زرب ملدیہ شرکی جمشید زون کے ملازمین سراپہ احتجاج بن گئے سنت سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورٹ کے خلاف ورکرز یونین نے کمر کسلی ہے شامل کریں گے مزید خبریں لیکن اس بریک کے بعد ویلکم بیک بلٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے کراچی کے علاقے گلشن اقبال تیرا ڈیز یا سگنل کے قریب پانی سپلائے لائن لیگ ہونے کے باعث شہرہ خستہالی کا شکار ہو گئی شہرہ اوپر جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے ہیں جس کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہونے لگی ہے سندھ حکومت بلدیا عظمہ اور زلعی انتظامیہ کی ناہیوی کے باعث شہر قائد کی بے شمار شہرہیں خستہالی کا شکار ہو گئیں یہ مناظر ہے کراچی کے علاقے گلشن اقبال تیرا ڈیز یا سگنل کے جہاں پانی کی سپلائے لائن لیگ ہونے کے سبب پانی شہرہ پر موجود ہے جس کی وجہ سے شہرہ جگہ جگہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے شہرہ پر پانی کی وجہ سے کھڑوں کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہونا معمول بن گئی ہے خستہ حال شہرہ سے پریشان علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ پانی گھروں میں آنے کے بجائے سڑک پر ضائع ہو رہا ہے کئی بار درخواستے دیم اگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی ہر آدمی پریشان ہے اس حوالے سے کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہاں کی سڑکیں جگہ جگہ پانی گھڑا ہوا ہے گھٹر بھرے میں یہ سب چیزیں جو ہے آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے آراد چل رہے ہیں یہاں تو شہر کو مطلب سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہوگا کیا بس ہم تو ریکویسٹ کریں گے کہ جل سے جل لوگوں کو اس پریشانی سے نکالیں اور اس معاملات کو سارے دیکھیں حل کریں بارٹر بورڈ والے آئیں خدائی بھی کریں ہم نے پہلے بولا یہاں سے پانی لیگ ہو رہا ہے انہوں نے خدائی کری تھی یہ پانی دے وہ سارا روڈ خراب ہو گیا اس کی وجہ سے بہت ٹریفک جام ہوتے بھائی جی آپ پہ آنے جانے والے ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں یقین کرو کپڑے خراب ہو جاتے ہیں نماز کی وجہ سے یہ دیکھو یہاں کھڑا کھڑا تھا ادھر بھی کھڑا کیا ہوا ہے ہم نے بولا وہاں سے وہ صحیح کر دے وہاں سے جوڑ کے نہیں جا رہے شہراز سے گزرتے مسافروں کا کہنا تھا کہ حکمرانوں سے حکومت نہیں ہوتی تو اقتدار چھوڑ کر گھر چلے جائیں روز کہا جاتا ہے کراچی بیگز دیں گے یہ دیں گے وہ دیں گے کوئی کچھ نہیں دیتا کوئی کراچی کا پرسانے حال نہیں ہے روز لوگ آتے ہیں نئے نئے جلسے کر کے ہمیں نئے نئے آسرے دیتے ہیں یہ روز کھڑے بندہ بات کرتے ہوئے اگر کسی فون پر بات کرتے ہوئے کہیں جائے راستے میں خڑا تھا تانگ ٹوڑ گئی بلکل پورے کراچی کا یہی حال ہے کچھ نہیں ہے ہمیں خدایہ ہمارے پر رحم کریں عمران خان صاحب چھوڑ دیں حکومت بہت زیادہ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں ہوتا ہے اس سے اندازہ کر لیں روشنیوں کے شہر کراچی کی شہرائیں اب کچھرے سیورج اور میٹھے پانی کی سپلائے لائن پھٹنے کی وجہ سے خستہ حالی کا شکار ہو رہی ہیں جبکہ متعلقہ اطارے اپنے کاموں سے جی چراتے ہوئے خواب خرگوش کے مزے لوٹنے میں مصروف ہیں کیمرمند شراز مصطفیٰ کے ساتھ سید نمانگل میٹر ون نیوز کراچی اور اب کچھ بات کریں گے کراچی کے حل کے اینے دو سو چوون کے حوالے سے جو کہ انتظامیہ اور منتخب نمائندوں کی نا اہلی کے باعث تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے آپ کو بتائیں کہ منتخب نمائندوں اور بلدی عوستی کے انتظامیہ مسائل حل کرنے میں ناکام ہیں فیڈرل بی ایریا کی مختلف علاقوں میں مسائل کے امبار لگے ہوئے ہیں کراچی کے حل کے اینے دو سو چوون میں فیڈرل بی ایریا بلوک پندرہ میں واقع مشہور ٹی گراؤنڈ جو عوام کی تفریق کے لیے پارک بنایا گیا تھا مگر اب کچھرہ خانہ بن گیا عوامی نمائندوں کی مسائل کے حل میں ادم دلچسپی کے باعث عوام تفریق پارک سے بھی محروم ہیں جہاں عوام صحت مند تفریق کے لیے آتی تھی وہاں کچھرے اور گندگی نے صحت کو خطرے میں ڈال دیا ہے عوارہ کتے انسانی جان کے لیے خطرہ بن چکے ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ایم اے نے اسلم خان مسائل حل کرنے کے لیے نظر نہیں آتے اس کو بلدیا کو دیان دینے چاہیے پورا دائیں بہیں کچھرے ہی کچھرے روڈ بھی دیکھو اس کا کھنٹرات بنا ہوئے روڈ کے اوپر بھی کچھرے کچھرے کا گدام لگا ہوئے بلدیا کے میں ایک ماہ سویا ہوئے کوئی پتہ نہیں بلدیا والوں کے چاہیے ایم اے نے اس کا اسلم خان صاحب ہے وہ سویا گار میں اس کو معلوم ہے کہ کچھرے کا گدام لگے ادھر آدمی لوگ واگ کرتے ہیں پورا کچھرے لگا ہوئے اور ٹوٹل کتے ادھر گھوم رہے ہیں کیونکہ کچھرے کے گدام لگے ہوئے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے علاقے کو سیرو تافری کی جگہ ہے تو ادھر انسان بیماری لگا کے جائے گا کیا فائدہ کون سیرو تافریہ اس جگہ پہ کرے گا کہ اتنے ادھر انہوں نے ایسے بنائے ہوئے ہیں اس گراؤنڈ میں عیدگاہ بھی ہے اور لاسٹ ایئر عید کی نماز نہیں ہو سکی لیکن کسی کو احساس نہیں ہو کامے والا سو رہے ہیں جیسے بالکل بے حس ہو چکے ہمارے کوئی بھی حکومت آئے ہم تو کہتے ہیں کہ کم سے کم نماز کے لیے تو صاف کریں عید بقرائید پہ تو کریں ان کی صفائی کروالیں وہ بھی نہیں ہوتی ابھی آنے والے نمزان دیکھ لیجئے کیا حال ہے اس کا انکل اسلم خان یہ کچھرہ تو اٹھوا دیں یہاں سے ہم لوگ کھیلنا ہیں ہمیشہ یہی ہوتا ہے جب پاتے ہیں کچھرہ پڑا ہوتا ہے عید کی نماز بھی نہیں پڑھ پایتے ہیں ہم لوگ یہ سریاں میں تو نمزان میں بھی یہ اس جگہ پہ دیکھیں اتنا کچھرہ ہے سب جگہ کچھرہ ہے جب کے علاقے سے این اے دو سو چون کے کارڈنیٹر ہارس احمد کی سڑکوں کی استرکاری سیوریج اور پانی کے لائن میں ٹھیکے داروں کی ملی بھگت سے مبینہ کمیشن کے عوض فیڈرل بیئریا کے مختلف علاقوں کو تباہ کرنے کی اطلاعات ہیں اور سادی ساد آپ کو بتائیں کہ زلوستی کی انتظامیہ کی غفلت کے باعث قبرستان بد انتظامی کی بھیٹ چڑھ گئے ہیں سادی ساد نیو کراچی چھے نمبر کا قبرستان بھی صفائی سترائی سے کوسو دور دکھائی دیتا ہے شب براہ سے قبل صفائی سترائی کی خاطرخواہ انتظامات نہ ہونے سے جگہ جگہ قبرستان میں کچھلے کے ڈھیر دکھائی دیتے ہیں شب براہ سے قبل زلوستی کے قبرستانوں میں صفائی کا فقدان زلو انتظامیہ کی ادم تہوجی کے باعث نیو کراچی کا چھے نمبر قبرستان بد انتظامی کی بیٹ چڑھ گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو کسی چیز کی پروہ نہیں شہر بھر میں بلدیاتی نظام تو پہلے ہی تباہ ہے اب افسرانوں نے آخری آرام گاؤں کو بھی نہیں بخشا شہریوں کا کہنا تھا کہ لوگ سال میں ایک بار اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتح خوانی کے لیے آتے ہیں لیکن افسران کی نا اہلی کی وجہ سے کشرے اور گندگی سے گزرنا پڑے گا اللہ تبارک و تعالی جس کو توفیق دے جس کو حیثیت دے جس کو سوچ دے جس کو احساس دے جس کو جذبہ دے کہ یہ قبرستان اپنی جگہ ہے یہاں نیک لوگ ہیں نیک ارواہیں ہیں کہ یہاں کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے یہ نیت اگر ہے آر صحیح تو کل مر کے ان کو بھی آنا ہے جو یہ سوچ نہیں رہے اس قبرستان میں آنا ہے آج کسی کے ساتھ اگر اس سوچ کے تحت یہاں جو ہے گندگی ہوگی سوچ کے تحت یہاں سفائی سترائی نہیں ہوگی تو کل ہمیں بھی یعنی جیسا بہنگے ویسا ہی کاٹنا ہے یہاں کوئی حلو حل نہیں ہے سب جو آتے ہیں اور چلے آتے ہیں یہاں کی سفائی سترائی ہونا چاہیے دیکھ بال ہونا چاہیے انتظامیاں کو دیکھنا چاہیے پانی کا کوئی ایشیو نہیں یہاں پر جو بہت ایشیو ہے پانی کا بہت سارے معاملات ہیں اب لوگوں کو کتنی پریشانی ہوتی ہے آنے جانے کے اندر اب یہ دیکھیں کہ راستے کے اندر بھی اتنے اتنے کھوڑا بن کے اٹھا گیا پھیک دیا اور بعض لوگ جو ہے باہر سے آتے ہیں جو کہ اتنے اتنے پھولوں کے پھول وغیرہ اٹھا کر لے کر آتے ہیں یا کوئی اپنے جیسا کہ قرآن پاک بھی اٹھا کر لے کر آتے ہیں اٹھا کر یہاں اٹھا کر پٹک دیتے ہیں اس کے اوپر کوئی اوبجیکشن نہیں لیتا ہے شہریوں نے زلہ وستی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ افسران بند کمروں سے باہر نکل کر عوام کو بلدیاتی سہولیت فرام کریں اور قبرستان میں صفائے سترائے کے نظام کو بہتر بنائیں کیمرمن فرقان حسین کے ساتھ احمد الدین میٹرو ون نیوز کراچی اور سادی سارہ آپ کو بتائیں کہ زلہ وستی انتظامیہ نے رہائشی علاقوں کے ساتھ شہر خموشہ کو بھی لاوارس چھوڑ دیا ہے عزیز آباد قبرستان میں کچھلے کے ڈھیر اور جھاڑیوں کی بھرمار بدستور برقرار ہے زلہ وستی میں رہائشی علاقوں کے بعد قبرستانوں میں بھی بلدیاتی سہولیات کا فقدان انتظامینا اہلی کے باعث بلدیہ وستی کے قبرستان بھی کچھلے کی لپیٹ میں آگئے عزیز آباد قبرستان میں صفائے سترائے کی ابتر صورتحال نے ظاہرین کو قمو غصے میں مبتلا کر دیا جگہ جگہ کچھلے کے ڈھیر اور جھاڑیوں کے امبار پر شہری انتظامیاں پر برس پڑے قبرستان کی صفائی کے حوالے سے انتظامات بہتر سے بہتر کرنے چاہیے بارش وغیرہ ہوتی ہے تو پانی وغیرہ بھی جمع ہوتا ہے اور کچھلے وغیرہ بھی اکثر دیکھنے میں آتا ہے اور کئی بار تو موالی حضرات جو ہے وہ چرس اور سگریٹ پیتے وغیرہ بھی نظر آتے ہیں اس حوالے سے توجہ دینے کی خاص ضرورت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قبرستان کے حوالے سے آنے کے حوالے سے تو اس حوالے سے آ کر قبرستان میں تاکہ فاتح خانی اور دورد السلام کا اعتمام کرنے میں ان کو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہ ہو نہ کچھلے کی اسمیل آئے نہ دیگر جو بدنظمی ہوتی ہیں وہ بدنظمی نہ ہو صفائی سترائی کا خاص خیال رکھیں کیونکہ لوگ آئیں گے اور ویسے بھی کوویڈ نائنٹین کا سلسلہ چل رہا ہے تو اس کو بدنظم رکھتے ہوئے صفائی سترائی کا خاص خیال رکھیں تاکہ کوئی چیزیں زیادہ پھیلنے سے بچیں ہم ویسے تو کافی بہتری کی طرف جا رہے ہیں لیکن اور بہتری کی طرف جا سکتے ہیں اگر صفائی سترائی کا خاص خیال رکھا جائے شہری کہتے ہیں بلدی عوستی انتظامیہ کو زندہ انسانوں کا کچھ خیال نہیں قبرستانوں میں سہولیات کے فقدان پر کہا توجہ دی جائے گی شہریوں نے بلدی عوستی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ شب براز سے قبل قبرستانوں میں سفائی سترائی اور روشنی کے مناسب انتظامات کیا جائیں تاکہ ظاہرین احسن طریقے سے قبور کی زیارت اور فاتحہ قوانی کرسکیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ زلہ وستی کا محمد شاہ قبرستان بھی بد انتظامی کی نظر ہو گیا آدم توجہی کے باعث محمد شاہ قبرستان زبو حالی کا شکار ہے قبرستان میں گندگی کچھرا اور جھاڑیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں شب براد کی آمد سے قبل انتظامیہ کی آدم توجہی کے باعث نورت کراچی کا محمد شاہ قبرستان زبو حالی کا شکار ہے شہری انتظامیہ سے نالہ دکھائی دیتے ہیں کہتے ہیں آخری آرامگاہ سال میں صرف ایک بار صاف کروائی جاتی ہے وہ بھی ابھی تک نہیں کرائے گئی قبرستان میں گندگی کچھرا اور جھاڑیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ابھی تک کسی کو ہوش نہیں آیا صفائی سترائے کا یہ لوگ بندبست کریں اور لائٹوں کا خاص طور سے بندبست کریں اور اس لیے کہ ورنہ رش ہو جاتا بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کوئی صفائی کا بھی تو بظاہر تو کوئی نظر نہیں آرہا ہے کہ یہاں پہ یہ کوئی صفائی ہوئی ہو یا کچھ ہوا ہو بس انتظامی سے یہ گزارش ہے کہ بھائی صفائی کا رکھیں اور لائٹوں کا خاص طور سے رات کے اندر ہی زیادہ تر آتے ہیں لائٹوں کا خاص خیال رکھیں تاکہ رش زیادہ نہ ہو اور ایسا حساب بنائیں کہ تاکہ ٹریفک بھی جام نہیں ہو اندر آکے بڑی ٹریفک جام ہو جاتے ہیں لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ بلدیا وستی انتظامی ہمیں جیتے جی بلدیاتی سکون نہ دے سکی ان مردوں کی نگری میں سہولیات پہنچانے کا کون سوچے گا زلہ وستی کے مکینوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ خدارہ انسان کو مرنے کے بعد تو سکون دیا جائے کیمروین فرقان حسین کے ساتھ احمد الدین میٹرو ون نیوز کراچی ارحاب کو بتائیں کہ زلہ قورنگی کے قبرستانوں کی بھی اب تر صورتحال ہے آخری ارامگاہیں بھی انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل ہو گئی ہیں شب برات کی آمد سے قبل ہی کراچی کے قبرستانوں کی حالت زار اب تر ہوتی جا رہی ہے سن حکومت کی ایم سی ڈی ایم سیز اور زلہ انتظامیہ انتظامات کے معاملے میں غیر سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے زلہ قورنگی میں چکرہ گوٹ قبرستان انتظامیہ کی ادم توجی کے باعث زبو حالی کا شکار ہو گیا بیشتر قبریں ٹوٹی ہوئی ہیں جگہ جگہ جھاڑیوں کی امبار لگے ہوئے ہیں شہری کہتے ہیں شب برات کے حوالے سے انتظامیہ کے کوئی خاطر خواہ انتظامات نظر نہیں آ رہے شہریوں کا کہنا تھا کہ اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کے لیے بھی نہیں آ سکتے کہیں کچھرا جمع ہے تو کہیں کتوں کی بھرمار ہے اب تو عبدی نیند سونے کے بعد بھی سکون نہیں ہے زلہ قورنگی کے شہریوں نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ شب برات سے قبل قبرستانوں کی حالت زار کو ٹھیک کیا جائے کیمروین فرقان حسین کے ساتھ احمد الدین میٹرو ون نیوز کراچی نیوز بلڈن سے فیلحال اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ آپ رہیے میٹرو ون نیوز کے ساتھ نیوز بیری کبیر موسیقی